یہاں پورس گربہ کرتے ہیں اور مہلائیں دیکھتی ہیں خرگون میں سپن میں درسن دے کر نکلی تھی باقی ماتا مندر سے جڑی انوکھی معنیتاؤں کے بارے میں ہم آپ کو ترنت بتا دیتے ہیں تو چلیے مندر سے جڑی انوکھی معنیتاؤں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں نمسکار میرا نام ہے شیبان کشواہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا خبردار نیوٹ نوراتر میں پورس اور مہلائیں دونوں گربہ کرتے ہیں لیکن نمار کے خرگون میں ایسا ایک پراشین مندر ہے جہاں صرف پوری سی گربہ کرتے ہیں مہلائیں مندر میں بیٹھ کر گربہ دیکھتی ہیں وہ گربوں کو سور دیتی ہیں اس مندر میں یہ پرمپرا ورسوں سے چلی آ رہی ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہاں ایک کواں بھی ہے اس کے پانے سے سردھالو صرف نوراتر میں ہی اسنان کرتے ہیں آئے جانتے ہیں خرگون کے باقی ماتا مندر سے جڑی مانتائیں اس کے پیچھے کی کہانی پہلے جانتے ہیں ماں کے پرکٹ ہونے کی کہانی مندر کے پوجاری رام کرشن بھٹ بتاتے ہیں کہ مندر میں بیراجت ماتا کی پنڈیاں کوئے سے نکالی گئی ہیں بہت پرانی بات ہے مندر کے سنستاپک بھٹام بھٹ دادا کو دیوی نے سوپن میں درسن دیے بتایا ہم گھر کے باہر جھیرے میں ہیں بھٹام بھٹ دادا نے کوئے سے مورتیوں کو نکال کر پیپل کی یوڑ سے استھاپیت کر پوجن شروع کر دیا انہوں نے بتایا کہ ماتا سیتل جل سے نکلی ہیں ان میں ماتا کی نو مورتیاں ہیں مندر میں برحمہ جی کی سکتی برام بھی بھگوان مہیز کی سکتی مہیسوری بھگوان بشلو کی سکتی بیشنوی کمار کارتک کی سکتی کوماری بھگوان اندر کی سکتی اندرانڈی بھگوان براہ کی سکتی واراہی وستپنی پرکاسیت ماں چامنڈا کے ساتھ ہی مہالچ میں سرسوتی وستیتلا بودری کھوکری ماتا مندر کی چوپال پر پتشتی تھے نو دیبیوں کے ساتھ بھگوان مہیبالیسور اشت بھیرو اور حنوان جی ایک ہی چبوترے پر ویراجی تھے سدھالو ماتا کے چبوترے کی پرکرمہ کے ساتھ ہی سبھی آراد کی بھی پرکرمہ کرتے ہیں یہاں ڈانڈیوں سے نہیں ہاتھوں سے گربہ کرتے ہیں بدایا جاتا ہے کہ اس مندر میں نوراتر میں آرتی کے پہلے روجانہ پرسوں دوارہ ساتھ گربے کی پرپرہ چلی آرہی ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پرس سدھالو ڈانڈیوں کی بجائے ہاتھوں سے تال سے تال ملا کر جھومتے ہوئے گربہ کرتے ہیں اس دوران ماتا کے چبوترے کی پوری پرکرمہ کی جاتی ہے پاس اس تھی چبوترے پر بیٹھ کر مہلائیں گربے کو سور دیتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ پرانے سمیہ میں مہلائیں بڑے سا گھونگٹ رکھتی تھی بجرگوں کے سامنے لاج رکھتی تھی اسی وجہ سے وہ پورسوں کے ساتھ گربوں میں سیاست سامل ہونے سے کتر آتی ہوں یہی پرمپرہ آج بھی گایا میں نوراتری میں یہی کر ستے ہیں کوئیں کے پانے سے اسنان مندر سے جڑے صبح جوسی نے بتایا کہ ماتا جس کوئیں سے نکلی تھی نوراتر کے دوران سردھالو تڑکے پانچ وجہ سے کوئیں کے سیتل جل سے اسنان کرنے آتے ہیں یہ کوئیں صرف نوراتری میں ہی اسنان کے لئے کھولا جاتا ہے اسنان کا دور رات تک چلتا ہے اسنان کے بعد سردھالو گیلے کپڑے پہن کر ہی ماتا کے درسن کر جل سمرپت کرتے ہیں اس کے بعد اسی جل کا پانچ چڑنا مرد کی روپ میں کرتے ہیں مندر کے پرتی بھکتوں کی اگاہ سردھا ہے ہندو نورس کی پرتیبادہ سے ورس بھر یہاں دھارمی کارکم انوشتھان کتھا پوراں حون ہوتے رہتے ہیں ورس کی دونوں نوراتر میں نمانڈ مالوہ چھتر کے کئی درسن آردھی یہاں آتے ہیں نوراتر میں ماتا کو روجانہ ویسے شروپ سے پان کے بیڑے اور جوار کی دھانی کا بھوگ لگایا جاتا ہے دوپہر میں مہای آرتی کے بعد بھوگ آرتی کے بعد سدھالووں میں اسے بانٹ دیا جاتا ہے ویسے سگیوں کے انسار پان کے بیڑے میں اپیو کی یانے والی جڑی بوٹیاں یا تھر آگنی اپواس ہونے سے بڑھنے والے پیڑ گرمی کو ساندھ کرتا ہے اپواس کے دوران ارجہ بنائے رکھنے میں بھی سہائک ہے وہیں اپواس نہ کرنے والے سدھالووں کو جوار کی دھانی سمیت انپرشاد دیا جاتا ہے پان کے بیڑے میں یہ سامگری ہوتی ہے اپیو مندر کے پجاری نے بتایا کہ پان کے بیڑے میں دالچینی، جائیفال، لانگ، الانچی، جاویتری، مصری، پپرمنٹ اور جیوشتما کا اپیو کیا جاتا ہے پیوری ریپورٹ دا خبردان نیوچ